سابق وزیراعظم نواز شریف کے دل کی بائن شریان میں خرابی کا انکشاف، جدید مشین کے ذریعے ہولٹر اور ایکو ٹیسٹ اگلے ہفتے کرنے کا فیصلہ ڈاکٹرز نے دل کی دھڑکن کو ترتیب میں لانے کے لیے پیس میکر اور آئی سی ڈی کی تجویز دی موالجین کا ای سی جی میں بے ترتیبی پائے جانے پر گہری تشویش نواز شریف کا شریف میڈیکل سٹی میں اڑھائی گھنٹے تک تفصیلی دوسرا معاینہ مازی کے حکمران بادشاہ کی طرح اشرفیاں تقسیم کرتے تھے جتنی مہگائی ہے مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے ہیلتھ کارڈ ملنے چاہیے غریب طبقے کے لیے ہیلتھ انچورنس شروع کر رہے ہیں جھوٹے وعدے نہیں کرنا چاہتا وزیر خزانہ سے بات کر کے تنخواہوں میں اضافہ کا بتاؤں گا وزیر آزم عمران خان کار ریلوے سٹیشن پر جنہ ایکسپریس ٹرین کی افتتاہی تقریب سے خطاب کہتے ہیں ریلوے کی پٹری پوری دنیا میں بڑھی پاکستان میں کم ہو گئی پچھلی حکومت نے عربو روپے زائے کیے ناروال اکارا کے سٹیشن پر اسی اسی کروڑ لگا دیئے ایک روپے لاہور میں راولپنڈی یا کراچی سٹیشن پر نہیں لگایا وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا جنہ ایکسپریس کی افتتاہی تقریب سے خطاب کہا وزیر آزم کی قیادت میں ملک کے کونے کونے میں ٹرین پہنچائیں گے ٹرین میں ٹی وی وائ فائی ساؤنڈ سسٹم کھانے پھینے اور سونے کا احتمام بچوں کا چار ہزار بڑوں کا پین سٹھ سو کرایا مقرر وزیر آزم عمران خان کی ایک روزہ دورے پر لاہور آمد ریلوے سٹیشن پر جنہ ایکسپریس کا افتتاہ کر دیا ٹرین کا معاینہ بھی کیا وزیر ریلوے شیخ رشید احمد وزیر اعلیٰ عثمان بزدار گورنر پنجاب چودری سرور نئیم اڑھک می آسلم اکبال آن چودری اور دیگر کی شرک وزیر اعلیٰ عثم کی آمد سے قبل ریلوے سٹیشن کے اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انظامات دکانے ہوٹل بند پلیٹ فارم نمبر دو اور چار کو بند کر دیا گیا ریلوے عملہ اور قلی بھی متاثر مسافروں کو ریلوے سٹیشن پہنچنے میں مشکلات سڑکوں پر وی آئی پی مومنٹ کے بعد سٹرافیک نظام درہم برہم رہا مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگ زبکہ وزیر اعظم عمران خان کی تقریر پر رد عمل کہا عمران صاحب آپ کنٹینر پر نہیں بلکہ وزیر اعظم ہیں ٹیکس ریونیوز جمع نہ ہونے پر ناکامی کا بدلہ غریب عوام سے لینا ظلم ہے اوپوزیشن پر تنقید اس لیے کر رہے ہیں کہ پیٹرل بارہ روپے مزید مہنگا کرنا ہے وزیر اعظم عمران خان کو مستحقم پاکستان ملا قوم کو بتائیں آپ نے اسے کیا دیا اب قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ خان صاحب آپ نے اب تک کیا کیا مہنگای ساڑھے چار سال کی بلند ترین سطح پر ہے وزیر اعظم کی سوچ پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے پیولز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کی پریس کانفرنس مسئلہ سیاسی ہو سماجی یا اقتصادی ہمارے ملک میں ہر معاملہ عدالت آ کر ہی حل ہوتا ہے جزیز کی آج وہ عزت اور مقام نہیں جو ماضی میں تھا عزت پانے کے لیے رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی عدلیہ کی بہالی کے لیے بہت جدجہد کی وقلہ اپنے کنڈکٹ کو درست کریں تو ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اچھے وکیل بننا ہے تو تاریخ ماضی اور لٹریچر پر عبور حاصل کریں چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید خوصہ کا پی سی ہوٹل میں خیطاب پاکستان لاو کالیج کے فارغ تحصیل طلبہ میں ڈگرییاں بھی تقسیم کی سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی سے وزیراعظم کے معاونے خصوصی نئی محلق کی ملاقات سیاسی صورتحال اور پنجاب حکومت کے عمور پر تبادلے خیال مشاورت سے چلنے پر اتفاق پنجاب میں عوام کی فلاح بہبود کو مندنظر رکھتے ہوئے اقدامات کرنے پر غور ملاقات میں مونے صلاحی موجود ایجاد چودری تجمان وزیراعلا ڈاکٹر شہبازگل عدیل مرزا رانہ عبدالصمی بھی موجود رہے قوم کے میمار قوم حکومتی ہردھرمی کے آگے ڈٹ گئے اسادزہ کا چیئرنگ کراس پر پانچ فیروز بھی دھرنا جاری پنجاب حرکی کالجز میں تعلیمی نظام شدید متاثر سروس اور پی پروٹیکشن یقینی بنانے کا مطالبہ چیئرمن برابری پارٹی جواد احمد کا دھرنے میں جا کر اسادزہ سے ازارے یک جہتی کہا عمران خان مدینہ جیسے ریاست نہیں بنا سکتے وزیراعظم کو بھوک اور مفلیسی کا اندازہ نہیں مال روڈ پر کارواری سرگرمیاں شدید متاثر تاجر پریشان یونیورسٹی آف انجینری اینڈ ٹکنالوجی کی سینڈیکیٹ کا آہم اجلاس آٹھ گھنٹے تک جاری رہنے والا اجلاس تنازیات کا شکار اسادزہ کو مستقل نہ کرنے پر یونیورسٹی اسادزہ کا احتجاج پیر سے کلاسز کا بائیک آٹ کیا جائے گا یو سی پی کیمپس جوہر ٹاؤن میں پانچویں سالانہ بین الاقوامی فارمیسی سائنٹیفک سیمپوزیم کے اختتامی تقریب اورتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر آمیر عزیز ڈاکٹر محمد نظام الدین پروفیسر ڈاکٹر محمود احمد کی خصوصی شرکت ڈاکٹرز نے طلبہ کو مختلف موضوعات پر لیکچر دیئے طلبہ نے سائنٹیفک سیمپوزیم کو انتہائی مفیب قرار دیا موسیقی محرم توں اندر توں باہر توں لولون دیوجتوں حضرت ماتولال حسین کی عرص کی تقریبات کا آغاز صوبہ وزیر اقاف سید الحسن کی مزار پر حاضری عقیدت مندو کا والیحانہ محبت کا اظہار دھول کی تھاپر دھماد